بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے سسکرائبر میرے یوٹیوب پرینڈز کیسے آپ صدا خوش اور سلامت رہیں جہاں آپ کو نہ صرف کوکنگ بلکہ فیشن بیوٹی اور لائف سٹائل بارے میں بہت سے ویڈیوز ملیں گی آپ میرے چینل پر ضرور ویزید کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر اور لائک کریں رمضان سپیشل میں آج ہم ایزی بریٹ کباب ہو بنانے جا رہے ہیں یہ جو ریسپی ہے یہ سپیشل فار گرلز ہے کیونکہ رمضان مبارک میں بچے آج کل تو ایسے بھی گھر میں لیکن بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ کچھن میں جا کے کیونکہ بہت کام کریں ہمیوں کا ہاتھ بٹائیں ویسے بھی بچیوں کو چھوڑے بہت چھوڑے کام کچھن کے آنے چاہیے تو یہ کباب جو ہیں یہ فٹا فٹ تیار ہونے والے ہیں تو یہ گرلز ہیں وہ میری ویڈیو کو فالو کریں اور کباب بنائیں اور جب آپ کباب بنائیں گے تو مہمان آئے ہوئے ہوں گے تو آپ کی بہت تعریف ہوگی تو بہت اچھا لگے گا تو ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں مہمان آئے ہوگی آپ کباب بنائیں گے ہمیں جو انگریڈین چاہیے ہوں گے وہ نوٹ کالے جائے اس کے لیے میں نے دو ادد انڈے لیے ہیں سالٹ ہے ریڈ چھوڑے پاورڈ ہے اور تھوڑا سا پانی لی ہے مزرولا چیز ہے برد ہے اور فرائی کن کے لیے کوکنگ آئل ہے اور اس میں وہ تھوڑا سائلڈ اسمال ہوگا میونیز ہے اور کچھ بیڈ کرنس ہیں اور اور نہ ویلڈ چکن ہے میں نے نمک اور تھوڑی سے ریڈ چلی پاورڈ ڈال دیا ہے اور اس میں دو چمچ میں اس میں واتر ایڈ کر دیا ہے تو اب اسے بیٹ کروں گی آپ نے ایسے بریڈ لے لیے اور اس کے اوپر آپ نے یہ مایونیز ایسے لگا لیے کے لیے لگنے کے بعد ایسے لگنے کے اوپر آپ نے تھوڑی سی کچھپ ڈال دیا ہے اس کو بھی تھوڑا مکس کر دیجئے یہ چکن ہے اور اس کو میں نے بوائل کر کے اس کے اس کے چھوٹے چھوٹے یہ جیسے ریشی ہوتے ہیں تو یہ ہم اس پہ آپ تھوڑا سا ایسی چکن ڈال دیں گے اسی اب نائے گا یہ بڑے اچھے بڑے ٹیسٹی بنتے ہیں اور سب سے جو اچھی بات یہ ہے یہ بڑے ایزی بنتے ہیں اس کے اوپر آپ سیلڈ اپی جو بھی چوائس میں ہے وہ آپ سیلڈ اس میں تھوڑا اٹ کر دیں اور اس کے اوپر اب ہم اپنا چیز رکھ دیں گے پھر دبارہ اس کے اوپر ہم یہ اپنی بڑڈ رکھ دیں گے اور یہ کٹر لے لیں اور کٹر کے ساتھ اس کو آپ نے کٹ کر دیں گے یہ جو ہماری بڑڈ ہے اس کو آپ نے زائے نہیں کرنا یہ دوبارہ ہماری کام آ سکتی ہے یہ ہمارا بن چکا ہے اس کے اندر یہ تھوڑا جو رائے گئی ہیں اس کو ہم تھوڑا صاف کر لیتے ہیں اس طرح اب یہ جو ہمارا انڈا بیٹ کے ہوا تھا اس کے اندر ہم اسے دیپ کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اور اب ہم جو ہمارے بڑڈ کرنز ہے اس کے اندر اسے رکھیں گے آپ رمضان و مبارک میں اسے ضرور ٹرائی کیجئے گے بٹا تو امیوں سے اور سب سے آپ داد حاصل کیجئے گا کہ جناب ہماری بیٹی بھی بڑی اچھی چیزیں بنا لیتی ہے اس کو اچھے سے آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے جب ہم نے اسے فرائی کرنے تو اس کا بہت اچھا لگنا ہونا ضروری ہے کہ اس کے اوپر بڑڈ کرمز اچھے لگا ہوا تو یہ دیکھیں بڑڈ کرمز لگانے کے بعد یہ کچھ ان کی شئے پیسی ہو جائے گی یہ میں نے پہلے سے بنایا ہوا تھا تو یہ سارے آپ نے بنا آکے کو دس منٹ کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں اس کے بعد آپ فرائی کریں تو یہ بہت اچھے بنیں گے یہ دس منٹ تقریباً ہو گئے ہیں میں نے اسے فریج میں رکھ دیا تھا تو ان کی آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اسے ہم فرائی کر لیتے ہیں آپ آپ کی بیٹیاں چاہے انجینئر ہو چاہے ڈاکٹر ہو یا جتنی بھی کسی اچھے جو ہم رینک پر کیوں نہ ہوں کچن کا کام تھوڑا بہت بچیوں کو ضرور سکھائیں آنا چاہیے ایک سائیڈ سے یہ ہماری جو بلیڈ ہو گیا کباب جو ہے وہ ہو گیا تو یہ دیکھیں کباب دونوں سائیڈ سے ہو چکا ہے تو ہم اب اپنے کچن کے شکے سے اتار لیتے ہیں ہمارے ایزی بریڈ کباب جو ہے وہ ریڈ ہو چکے ہیں انہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر اور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکائب کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا ہے اور جو میرے نیو ویورز ہیں ملتی ہوں کسی اور اچھی ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ ملتی ہے